لیکن اسی ایک گلاس پانی کو تین چار منٹ دیرے دیرے پیئیں گے تو زیادہ لار جائے گی پانی پینے کا سب سے اچھا طریقہ بتائے گیا آئیر ویڈ میں کہ ایک سپ پانی موں میں برنا پھر اس کو گھمانا چاروں طرح اور گھمان کے پھر پوری لار اس میں مکس ہو جائے پھر پینا پھر ایک دو منٹ ویٹ کرنا ایک دو منٹ میں پھر اتنی لار بن جائے گی پھر پانی کو موں میں لینا پھر گھمانا پھر پینا یہ طریقہ آدھر شہ آئیڈیل ہے ایسے پانی پینا آپ بولیں گے فائدہ فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ بار بار لارنگر گئی تو پیٹ کا ایسید آپ نے نیوٹرل کر لیا جن کا ایسید نیوٹرل ہوتا ہے ان کو لائف میں وات پر تکف تینوں نیوٹرل رہتے ہیں توڑ ہی نہیں سکتے گھٹ بھی نہیں سکتے اور جندگی بھر آپ نیروہ ہی رہ سکتے یہ اتنا پاورفل سوٹ ہے تو صرف پانی کو گھوٹ گھوٹ کر کے پینا میں نے اس سوٹر پر بہت ایکسپریمنٹ کی اور میرے علامہ دنیا کے بہت سارے درگیانی کام ایکسپریمنٹ کی میں ایک ایک امریکن انسیٹیوٹ ہے جان ہاپکنز انسیٹیوٹ وہاں پر دو سائنٹسٹ ہیں نیفرلوجسٹ ہیں ان سے میرا کمپیوٹر کے مادھیم سے دوستی ہو گیا ایمیل کے تھو میں نے ان کی ایک بار ویب سائٹ پر کلک کیا وہ دونوں سائنٹسٹ دارے سال سے ایک ہی ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں دونوں نیفرلوجسٹ ہیں یعنی کربنی روگ کے وشش ہے ان کا یہ ایکسپریمنٹ ہے کہ پانی گھٹا گھٹ پیو تو کیا ہوتا ہے اور پانی گھوٹ گھوٹ پیو تو کیا ہوتا ہے دارے سال سے وہ ایک ہی کام میں لگے دارے سال کے بعد انہوں نے ریزرڈ دیا ہے اور اس کی پوری تھیسس تیار کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی جو گھٹا گھٹ پیے تو روگ ہی روگ شریعت میں وہ بولتے ہیں سب سے زیادہ سمبھاونا ہے اپنڈیسائٹس کی دوسری سمبھاونا ہے پروسٹریٹ انلارجمنٹ کی وہ کہتے ہیں کہ یہ پروسٹریٹ کے جتنے بھی پروبلمز ہیں اپنڈیسائٹس کے جتنے بھی پروبلم ہیں یہ سب میکسیمم ان لوگوں کو ہیں جو گھٹا گھٹ پانی پیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو گھوٹ گھوٹ پانی پی رہے ہیں وہ کہتے ہیں this is ideal اور وہ کہتے ہیں کہ بھارت تو بہت لکھی ہے کہ اس نیم کا بھارت کو ساڑھے تین ہزار سال سے گیان ہے ہم کو تو ابھی پتا چلا بارے سال پہلے کے پانی گھوٹ گھوٹ پینا انہوں نے اپنے سو سے زیادہ پیشنٹ پر بارے سالی کام کیا جن کی کتنیاں خراب ہوئے ہیں اور جن کو ڈائیلیسس کرنا پڑتا تھا ایسے سو پیشنٹ تو انہوں نے ایکسپریمنٹ کی ان کا کہنا کہ جتنے پیشنٹ کو ڈائیلیسس پیشنٹ 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 پی ایک بہت بڑی میکزین آتی ہے لینسٹ اس کا نام ہے لندن سے چھپتی ہے اس میں دیا ہوتی سے میں نے پڑھ کر پھر ان کو کانٹیک کیا کہ آپ کو یہ پتا کیسے چلا گھوٹ گھوٹ پانی پینے کا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو کسی انڈین نے بتایا تھا جو امریکہ میں رہتا ہے اور ہم نے اس کو سیریسلی اوبزرف کرنے کے لیے یہ کیا تھا تو انہوں نے کہا ہمارے بھارت میں تو ساڑھے تین ہزار سال پہلے یہ پتا انہوں نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہے لیکن بھارت واسی اس کا پالن نہیں کرتے اس کا بہت افسوس ہے اب دونوں اس کا پرچار کرنے نہ لگ گئے اگر تے پانی کو گھوٹ گھوٹ پیو تو کٹنی بھی اچھی رہے گی لیور بھی اچھا رہے گا سب کچھ اچھا ہے یورین کی پرابلم ہمارے غزرگوں کو اکثر ہوتی ہے رات میں بار بار یورین جانا پڑھ سکتا ہے کیونکہ ریٹینشن کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے یوریترا کی مطر پند جو روک کے رکھتا ہے پیشاپ کو وہ کمزور پڑھ جاتا ہے اس کی سب سے اچھی میڈیسن ہے کھجور کھجور کو چھوڑ چھوڑے ٹکڑوں میں کاتے ہیں پھر دودھ میں ڈال کے اس کو خون اوبالے ہیں اوبالے ہوئے دودھ کو پیئے ہیں سونے کے پہلے اور جو کھجور ہے وہ چبا کے کھائے دو کھجور ایک دن میں لینا پریابت ہے ایک نڈر ملنے لے لیں گے تو ٹھیک ہو جائے اسی پند کھجور سے بچوں کی بھی سمسیاں حل ہو جاتی ہے جو رات کو بستر میں پیشاپ کرتے ہیں کھجور کو پند کھجور بھی کہتے ہیں اور یہ کھجور ہے چھوارا ہے سونکھے روپ میں ملتا ہے تو دونوں میں سے کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں پروسٹیٹ میں بھی یہی کام آئے گا جو بار بار آپ مجھے پوچھ رہے ہیں پروسٹیٹ کی پرابلم جن کو بھی ہے انلانجمنٹ ہوا ہے ان کے لیے بھی آپ یہ کھجور کی ویوستہ کر دیجئے اور بلکل دیکھیں ریزرٹ کیا ہے